بندے پرسوتو آلوچنا پرسنگ پرثم کھنڈ سے اٹھارہ اکٹوبر سن انہیس سو انتالیس کی وارتہ لاب تیسرے پہر میں سریشتھاپور جی مانچ کے کنارے چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیگ ویکتی اپستی تھے ہیں ستیدہ بیماری سے اٹھے ہیں بھات کھانے کی بڑی اکچھا ہوئی ہے سریشتھاپور سے وہ بولے مجھے بہت بھوک لگی ہے کن تو میرے لیے پتھکی جیسی ویوستہ ہے وہ کھایا نہیں جاتا ہے سریشتھاپور نے ان کی باتوں سے یہ سمجھا کہ ستیدہ بھات کھانے کی انمتی لینا چاہ رہے ہیں پر اس سے انہیں پرہیچ کرنا ہوگا اس صاحب کرتے ہوئے بولے بھوک ہی تو راجہ ہے بھوک ہی تو لکچمی ہے کھانے کی اپیکشا بھوک ہی اچھی ہے بھوک لگنے پر ہی کھایا جاتا ہے بھوک لگنے دو جب دیکھو گے موہ میں گند نہیں ہے اس سمجھو گے تمہارے لیے بھات کھانے کا سمجھ آ گیا ہے سندھیا میں ایک سجن نے بیوہن پرسن کیے انہوں نے کہا چاہے ہم لوگ جو بھی کیوں نہ کریں سب کچھ بھاگے پر نربھر کرتا ہے کوئی بیکتی بہت پریسرم کرنے کے باوجود کچھ کر نہیں پاتا ہے اور کوئی تھوڑی سی چیشٹا کرنے سے ہی سفل ہوتا ہے سریشتھاپور جی بولے کرنے پر ہی بھاگے نربھر کرتا ہے وہی بیکتی سفل نہیں ہو پاتا ہے جس کے کار میں ترٹی رہتی ہے اردست کا اردھ ہے میرے جن کرموں کا فل پاری پارسوک میں فیل چکا ہے آدرس نہیں رہنے پر کرموں میں ونیاس نہیں آتا ہے سرنکھلا پسپٹت نہیں ہوتی ہے بیکتت تو ہی بڑھنا نہیں کرتی ہے بیکتت تو سنگھت نہیں ہوتی ہے برتت ہی اسے پریچالت کرتی ہے برتیاں گول ہوتی ہیں اس لیے انہیں برتی کہا جاتا ہے منس برتی کے باہر اور کچھ بھی دیکھ نہیں پاتا ہے وہی اس کا وشو ہوتا ہے اس میں ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی سمپرک نہیں رہتا ہے جب جس میں جاتا ہے اس میں ہی جا کر پڑا رہتا ہے کتنے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں انتو ایک کرسک کا لڑکا دیکھتے ہی دیکھتے ساید منتری بھی بن جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے لگن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں ایسے بیکتی نہیں دیکھ سکیں گے ٹھیک ایسی بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں چاہے جو ہو خوب کم ہی بیکتی دیکھ سکیں گے جو وستطح بڑے ہوئے ہیں پر کسی پریشت کے پرتی سپیریر بلبد کے پرتی ایکٹیو اٹیشمنٹ سکری انوراگ نہیں ہے ہم ہسٹری اتحاس پڑھتے ہیں کن تو ایک لائف جیون کا گلوئنگ پوائنٹ دیپن کینڈر ہمارے دسٹی میں نہیں پڑھتا ہے انیتہ دیکھ سکتے تھے کہ سرے کے پرتی انوراگ کے سیوا اور کوئی پرکرت بڑا نہیں بنا ہے اکت سجن نے کہا میں دوسرے ویکتی پر ڈیپینڈ نیر بھر کرنے نہیں جاؤں گا میں سویم تو سمرتھوان ہوں سی سٹھاکوڑ جی بولے منصر کا ایکجسٹنس اسٹتو دوسری پر ڈیپینڈ نیر بھر کرتا ہے میں کچھ دنوں تک سو اہم سو اہم کرتا تھا کنٹوہ منصر کی پرکرت کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے اس میں سب کچھ اپنے اوپر پرتیابرتن کرتا ہے میں سو اہم تب ہی کر سکتا ہوں جب اور سب ہی کو اسی سو اہم کے روپ میں دیکھ سکتا ہوں ایسا بھاو نہ ہو اور اپنے کو سو اہم سمجھو اور دوسرے کو کچھ نہیں ایسا بودھ رہنے سے انتی نہیں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں تم اہم تم کہہ کر یدی کوئی ویکتی رہے اور یدی اسے پھول پھل پورا کرنے کے ارج آگرہ کے کارن یدی تینسن ٹان رہے تو اس سے ہی ہماری سینسٹیوی نیس سالہ پرورتہ اور ریسیپٹیویٹی گرہن چھمتہ گرو کرتی ہے اس کے فلسوروپ ہم بڑا ہو سکتے ہیں انتہ سب کچھ اپنے اوپر پرتیابرتن کرتا ہے کہنے کا ساریہ ہے کہ منصر کے اندر لیبیڈو یا صورت ہے میں انگریجی نہیں جانتا مرک ویکتی ہوں پھر بھی انگریجی بولتا ہوں یہاں صورت یکت ہونا چاہتی ہے ماں باپ گرو جاد میں اس صورت کے ٹھیک رہنے سے یکت ہونے کے فلسوروپ جو ویکتی ایکٹیو کرمت ہوتا ہے اس کی انتی ہوتی ہے گیتہ میں ہے ناست بدھر یکتسی نچا یکتسی بھاونا نچا بھاویتہ سانتسی کتہ سکھم اور کیا ہے یوگہ کرم سکھوسلم یہی بات ہے تھاکور سبد کا عرد ہے جو ٹھکر ہے ارثار ٹھوکر دیتے ہیں ہمارے برت اور ان کے ساتھ کانفلکٹ سنگھات ہوتا ہے ہم کانفلکٹ سنگھات کے فلسوروپ ایڈجیسمنٹ نیانترن آتا ہے بکت سجن نے کہا ہٹلر مسولنی کی ماتر بھکت کے ویسے میں تو جانتا ہوں کن تو گروہ بھکتی تو نہیں دیکھتا ہوں سیسے تھاکور جی بولے ایسی ماتر بھکتی ہونے پر تو اس کی گتی ہی کو روکنا کٹھن ہے اور گروہ بھکتی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے گروہ کی آو سکتا اس لیے ہے کہ وہ سبھی اسٹیج میں ہی گائیڈ کر سکتے ہیں جو دوسروں کی دوارہ سنبھاؤ نہیں ہیں انہیں پریمت تھانوسرن کرنے سے ہم دنوں دن بڑا بنتے ہیں گروہ بھکت یا ماتر بھکتی رہنے سے اپنے آپ موٹر سینسری کو آڈینیشن کرم اور بودھہ سنائیو کی سنگتی آتا ہے آدھت مکھوپاد جھائے کو دیکھ سکتے ہو سری کرشن کے پرسنگ میں اکتسجن نے کہا انہیں ادھک سے ادھک سوپرمین اتیمانوں کہہ سکتا ہوں بھگوان نہیں کہہ سکتا ہجار ہونے پر بھی وہ ایک منسے ہیں سی سی تھاکڑ جی وہ لیکن تو منسے کو چھوڑ کر اور کسی کو بھگوان نہیں سمجھتا ہوں یدی ویسے بھگوان رہے تو ان کے ساتھ میرا سنبند کیا ہے وہ میرے لئے ایک تل کا لڈو تک نہیں جھٹا سکتے بھگوان اسی ویکتی کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر سڑھ سر جاگرت ہے روین درناتھ کو چھوڑ کر ان کا قوت تو نہیں سمجھتا ہوں پہلے روین درناتھ کی یاد آتی ہے اس کے بعد ان کا قوت دیا کہنے سے دیاوان ویکتی کے وشے میں یاد آتی ہے دیاوان کے علاوے دیا کہاں رہتی ہے کیسے اسے بوت کر سکتا ہوں پوجہ کی چھٹی ہو چلی ہے آج سستی ہے انیک گھٹی باہر سے آئے ہیں اور آ رہے ہیں سدھا ماں پر آنند باجار کا عدائد تو سوپا گیا ہے ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے سسی ٹھاکور کو کتنی چنتہ ہے کبھی امر بھائی گھوز کو کھوزتے ہیں تو کبھی بھوسرن جا چکرورتی کو کبھی گوپال دا مخوپا دھائے تو کبھی داس دا کو کھوز لینے کہتے ہیں روپے سنگرہ کرنے کی چیشتہ کر رہے ہیں بھوسرن دا نے آ کر کہا ترکاری گھٹے گی سسی ٹھاکور است بیست ہو اٹھے کھانے لگے کتنی رات میں کھانا دوگے کتنے لوگ گاڑی سے آئے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھا پائے ہیں اسی ویچ پنا پیارے لہا کو بلا کر کہا پیاری بڑی بہو سریسی بڑھما کو ایک بیڑ پل دو آلوچنا پرسنگ پرثم کھنڈ پیش سنکھیا 31, 32, 33 اور 34 سے جائے گھڑو